لیاری میں آج پانچمہ روز ہے آپریشن کا جس میں تاحال قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں اور یہ آپریشن رات دن جاری ہے اسی پر ہم بات کریں گے سندھ کابینہ کے وزیر اور پاکستان پیوز پارٹی کے رہنما رفیق انجینئر صاحب سے رفیق انجینئر صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گے یہ فرمائیے گا کہ لیاری میں آج آپریشن کا پانچمہ روز ختم ہو گیا ہے مگر آپریشن ختم نہیں ہوا کوئی بھی بڑی کامیابی پولیس حاصل نہیں کر سکی ہے الٹا پولیس کا نقصان ہو رہا ہے ایک ایسے چو کے علاوہ متعدد اہلکار بھی مارے گئے ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہے ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کر رہے گئے ہیں لیاری میں ہو کیا رہا ہے آخر اور پولیس کرنا کیا چاہ رہی ہے یہ آپریشن لیاری کا بالکل تارگیٹڈ آپریشن تھا جو کراچی کے اندر تمام علاقوں میں جو ہے یہ شروع کیا گیا بلکہ موجودہ حکومت نے کراچی کے مختلف علاقوں سے اس تارگیٹڈ آپریشن کو شروع کیا جس میں ہمارے کوالیشن پارٹنروں کے آفیسز میں بھی جو ہے وہ ریڈ کی گئی قرنگی کے علاقے میں متحدہ کورنمنٹ کے سیکٹر کے آفیسز میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو ہے مرکز باچہ خان چھوک میں یہ پورے کراچی کے لیے تھا تو اسی طرح لیاری میں بھی جو ہے یہ تارگیٹڈ آپریشن شروع کیا گیا جو کچھ لوگ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے جن کے جو ہے مختلف مقدمات مختلف عدالتوں میں چل رہے تھے جو وہ عدالتوں سے جو ہے ان کو جو ہے وہ بفرور قرار دیا گیا ہے تو یہ ان لوگوں کے خلاف لیاری اصد جو ہے وہ لیاری کے لوگ پورمدی ہو گئے اور لیاری کے لوگ میندکش لوگ ہیں اور لیاری کے لوگوں نے جو ہے کراچی کو روسل بھراد بنانے میں جو ہے لیاری کے لوگوں کا بہت بڑا کہہ بار ہے اور لیاری کے لوگ ہیں وہ اصدر میں یہاں اگر علم پر گیم ہوتا ہے تو پاکستان کا پرچم بلند کرنے والے بھی لیاری کے اندر خوٹوالر ہیں لیاری میں باکسر ہیں لیاری کے اندر بہت بڑے پیلی کے لوگ ہیں گلوکار ہیں سنگر ہیں کلچر ہیں اب جو یہ آپریشن ہے جس کے مطالب نے بات کی ہے یہ احسن لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے شکر کیا گیا دون طرف میں گمسان کی لڑائی چل رہی ہے رفیق انجنیر صاحب آپ نے گنوایا کہ لیاری کے لوگ روس البلات کراچی کو بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا وہاں پر فٹبالر موجود ہیں اہم پلئیر موجود ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو لیاری میں مقابلہ کر رہے ہیں دو بہ دو دیکھیں یہ لوگ جو ہیں جو پولیس کو کچھ لوگ جو وانٹے تھے جنہوں پر مختلف مقادمات ہیں ہم نے تو یہ اپیل کی ہے کہ وہ سرنڈر ہو جائے اور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں اور تاکہ جو ہے اگر ان کے اخلاف جھوٹے مقادمات ہیں یا غلط مقادمات ہیں جب وہ حضالتوں نے اس کا سنسلہ کرنا ہے اور جب قانون کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کو پسوروار قرام دینا یا ان کو جو ہے بائیدت بری کرنا یہ کام عدالتوں کا ہے تو میں اپنے شاہ سے اپیل کرتا رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ اگر وہ کہیں بھی اگر وہ سرنڈر کر سکتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے سے پہلے بھی وفا کی وزیر داخلہ نے بہت ساری تنظیموں کو جو ہے وہ افتر کیے سرنڈر کریں مذاقعات کرنے کو تیا ہے امریکہ تحریک تالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاقعات کرنے کے لئے سیارے تو موجودہ حکومت ان کو بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں رفیق انجینئر صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ رینجرز کو بھی طلب کیا جائے گا اس آپریشن کے لئے تو اتنے دنوں کے بعد یہ خیال کیوں آیا کیونکہ پانچ روز اس آپریشن کو ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہاں کے لوگ ہیں وہ محصول ہو کر رہے گئے ہیں پولیس کا جو ہے وہ کافی نقصان ہو رہے ہیں جانے جو ہیں ان کا شہید ہو رہے ہیں یہ پولیس آپ کیا کہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اب رینجرز کو طلب کرنے کا سوچا گیا ہے دیکھیں ہم نے پہلے very beginning یہ کہا تھا میں نے پہلے شروع دن میں یہ کہا second day جب یہ شروع ہوا تو ہم نے کہا کہ مشترکہ ہونا چاہیے رینجرز ایف سی اور پولیس مل کر کریں جب وہ رینجرز پولیس اور ایف سی تینوں ہزارے جو ہیں مل کر کریں گے تو یہ تین forces ہوں گی تو عوام کا اعتماد بھی رہے گا اور وہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ مضاہمت نہیں کریں گے تو یعنی رفیق انجنیر صاحب آپ پولیس ناکام ہو گئی ہے آپ پولیس ناکام ہو گئی ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس ناکام ہو گئی ہے پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں پولیس نے وہاں جو ہے بہتر کام بھی کیا ویل پرفارم کیا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو معصوب جانے جا رہی ہیں جو کمتی جانے جا رہی ہیں جو ہمارے ووٹر ہیں بچے ہیں وہاں پر محصور ہیں سکیر ہیں اور مزدور بچارے مزدور جو دیاری والے مزدور ہیں جو صبح کام کرنے کو جاتے ہیں اور شام کو ان کا کنستر جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور اپنے بچوں کی دو وقت کی وہ روٹی کماتے ہیں سب سے زیادہ وہ پریشان ہے ان کو گروسری نہیں ہے ان کو پاواتلک سٹی وہاں نہیں ہے وہاں پانی نہیں ہے ہم نے حکومت سے بھی بتالتا کیا ہے کہ بیندکش بیچارے جو لوگ ہیں ان کو اتنی مدد کی جائے تاکہ ان کا دو وقت کی روٹی کو گروسری وغیرہ کہہے تو حکومت نے ریلیف کا انتظام کیا ہے کہ وہ ریلیف گیم بھی لگا رہی ہے اور ہم نے یہ کہے کہ بیندین انکل سپورٹ پروگرام سے ایٹی ایک کان ان کو جانی کیا جائے جو بچارے مزدور بچارے ساکہ کشی کو آگے ہیں جو صبح کماتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے رفیق انجنئر صاحب وہ سب ٹھیک ہے اسے آپریشن کی بات کر لیتے ہیں آپ تو خود حکومت ہیں آپ کیوں نہیں کرتے آپ کیوں نہیں دیتے ہیں میں نے یہ مطالبہ وفاقی حکومت اختی فرزانہ راجہ صاحبہ کو کیا ہے آپ کے میڈیا کے طرح کہ لیاری کے اندر جو متاثرہ لوگ ہیں میں دوبارہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لیاری میں جو متاثرہ لوگ ہیں جو مزدور صبح کو جاتے ہیں شام کو کماتے ہیں وہ گیاری پیشہ مزدور ہیں ان کو اگر بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے ایٹی ایک کارڈ سے دیے جائیں گے تو وہ اپنے بچوں کا دال دلیا لیں گے ان کی تو رفیق انجنئر صاحب وفاق میں بھی تو آپ ہی کی حکومت ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ ہی کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اب آپ کے میڈیا کے توصل سے یہ میں نے یہ آپ کو اپیم کی ہے فرزانہ راجہ صاحبہ سے اور رینجرز کو اپیل کی ہے کہ خدارہ رینجرز آئے اور پولیس اور رینجرز مل کر جو ہے اس علاقے کے اندر جو ہے عوام کے مورال کو اب کریں اور عوام جو ہے وہاں پر پریشان ہے ہم نے اپیل کی ہے میں ڈی جی رینجرز سے اپیل کرتا ہوں اور میں کور کمانڈر سے کہتا ہوں کہ وہ ڈی جی رینجرز کو ادایت کریں کہ وہ لیاری کے اندر جو لوگ بچارے پریشان ہیں جو عام لوگ پریشان ہیں جو شریف لوگ پریشان ہیں جو ہماری ماں بہنیں پریشان ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیاری کے لوگ 20-25 ہزار کے لالچی ہیں کتہ ہی نہیں ان کو پیسوں کی لالچ نہیں ہے لیکن ان کے بچے جو ہیں دودھ نہیں ہیں ان کے بچوں کے پاس ان کے پاس کھانے کی اشیاں ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں مزدور بچارے بہت پریشان ہیں اچھا رفیق انجنئر صاحب یہ جو آپریشن ہو رہا ہے بعض جو سیاسی حکام ہیں ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے یہ آپریشن یہ کہا جا رہا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور یہ گینگسٹر کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن یہ تصویر یہ پیش کی جا رہی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے ان کے جانب سے کہ بلوچوں کی نسل کشی کے لئے آپریشن کیا جا رہا ہے دیکھیں نہ یہ آپریشن بلوچوں کے خلاف ہے نہ یہ آپریشن سندھیوں کے خلاف ہے یہ کرمنلز کے خلاف ہے جرائم پیشہ اناثر کے خلاف ہے لیکن یہ پاکستان پیپس پارٹی نے جب تارگیٹڈ آپریشن اپنے پارٹی کے علاقے سے کیا ہے جو لیاری پیپس پارٹی کا قلعہ ہے اب ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں جو کرنل ایلیمنٹس ہیں چاہے وہ کولیشن پارٹنر رہے جو حکومت کا حصہ ہے یا حکومت سے باہر ان کے خلاف بھی آپریشن ہو تو اب وہ نہ چلائیں کہ ہم مظلوم ہیں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم لیاری کی عوام ہے لیاری کی معصوم عوام ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے وزیر اطلاع سن شازیہ مری کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں ایسا مال ہوا کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ آپ پریس کانفرنس رہے وہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی لاحے عمل ہی نہیں تھا اگر حکومتی وزراء کا یہ حال ہوگا رفیق انجینئر صاحب تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اور عام امام کا کیا ہوگا دیکھیں ہمیں یہ پتا تھا ہم نے تو ریلیٹ کے حوالے سے وہاں پر بات کی ہے ہم نے جو ہے وہاں پر یہ بات کی کہ جب وہ تیری کے طالبان سے جو ہے امریکہ بات کر سکتا ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے ساتھ رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ باتشیت ہو سکتی ہے تو لیاری کے اندر بھی اگر انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم بی جی رینجر سے بات کر کے سرنڈر کر سکتے ہیں اگر وہ قانون کے مطابق سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو بی جی رینجر صاحب ان سے بات کرے اگر وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اچھا رفیق انجینئر صاحب لیاری میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے لیاری کے اندر ذمہ دار جو ہیں جو لیاری کے اندر جو ہیں جو کرمنل لوگ ہیں جو قانون کو وانٹیڈ ہے وہی ہے ذمہ دار تو پھر عوام کیوں اس پہ جو سفر کر رہی ہے عوام نے کیا کیا ہے کہ ان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں حکومت کی رٹ کو قائم کرنا قانون کی رٹ کو قائم کرنا رول آف لا کو قائم کرنا ہم نے اپنے گھر سے شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ میرا مطالبہ ہے کہ کراچی کے تمام علاقوں کے اندر یہ آپریشن ہونا چاہیے چاہے وہ لالو کھیت کا علاقہ ہو چاہے وہ نائن زیرو کا علاقہ ہو چاہے وہ نازم آباد ہو چاہے وہ بنارس ہو چاہے وہ لانڈی ہو چاہے وہ دیگر علاقے ہیں جہاں بھی کرنل ہیں ان کے خلاف اگر لیاری والوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو اب وہاں بھی ہونا چاہیے ان سیاسی جماعتوں کو چلانا نہیں چاہیے جہاں بھی کرنل ہیں اچھے رفیق انجینر صاحب محمد آخلا سندھ نے گینگ وار میں ملاوث افراد کے سروں کی قیمت لگا دی ہے کیا حکومت نے تیہ کر لیا ہے کہ اب ان جرائم پیشہ ناصر کو حتمی طور پر جان سے مار دیا جائے دیکھیں ہم نے ابھی بھی کہا ہے کے مذاکرات کے راستے جب ان کے نمائندوں نے ٹی وی پہ میں نے سنا تھا انہوں نے کہا ڈی جی رینجرز کے سامنے ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈی جی رینجرز کے سامنے سرنڈر کریں چیپ جسٹس سندھ کے سامنے وہ سرنڈر کریں میڈیا کے سامنے سرنڈر کریں ان کے ساتھ انصاف ہوگا نائنصافی نہیں ہوگا لیاری والے ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ہمارے بچے ہیں لیاری کے لوگوں کے ہاتھوں میں سے پہلے کتاب اور کلم ہوا کرتی تھی اور فٹبال ہوا کرتا تھا سپورٹس ہوا کرتی تھی وہ کون سے ہاتھ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو لیاری کے اندر جو ہے اتنا جو ہے اصلہ یہاں پر پہنچایاں گیا اچھا یہ بتائی گا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جو ملابس افراد ہیں گینگوار میں ان کے سروں کی قیمت مقرر کر دی ہے اس میں عزیر جان بلو جو ہے بیس لاکھ روپے ان کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے کیا پہلے وہ کرمنل نہیں تھے کہ اب ان کے سر پہ بیس لاکھ روپے کی قیمت لگائی گئی ہے دیکھیں اس سے پہلے کوئی ایس ایس پی ہے پولیس کے انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی عزیر جان پہ تین لاکھ روپے مجھے کنفرم نہیں ہے وہ ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ ان کے اوپر تین لاکھ روپے پہلے بھی تھی ہیڈ منی ہم نے حصول کی ہے اس کی گرفتاری کی وہ ایس ایس پی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں میں اس پر کنفرم نہیں ہوں اگر جو داخلہ کی جو کیا کہتے ہیں میک مین ہے یہ کاروائی کی ہے تو یہ میری وزارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اب یہ بتائیے گا اس کا حل کیا ہے آخر حل میں نے یہ کہا کہ جب رحمان ملک صاحب نے کہا ہے بھی ایلے کے ساتھ بلوستان لیبریشن آرمی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں امریکہ جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے تو ڈی جی رینجرز کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتھیار پھینکنا چاہتے ہیں اور ہم جو ہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا دینا چاہتے ہیں یا اگر وہ چیپ جسٹس سندھ کے سامنے وہ اتھیار پھینکنا چاہتے ہیں ان کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں یا وہ بلو کسی اور میدر کے سامنے ہمارے ناظر مکسی کے سامنے اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں جو ڈیوک اور صاحب لا اگر وہ سرندر ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان کی پوری کی پوری مدد کریں گے اچھا رفیق انجنئر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یا کسی بھی طرح کی صورتحال خراب ہوتی ہے امن و امان کی تو وزیر الداخلہ وفاقی وزیر الداخلہ رحمان ملک کراچی آتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ روز سے لیاری جل رہا ہے اور وہاں پر دو بدو لڑائی ہو رہی ہے لیکن رحمان ملک نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں رحمان ملک صاحب وہ وفاقی وزیر ہے اس ملک کا حصہ ہے وہ جا کہیں بھی آ جا سکتے ہیں آپ بھی تو اسی کا حصہ ہے رفیق انجنئر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں وہ آ جا سکتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ جب ہم نے اپنے گھر سے جو لیاری پیوز پارٹی کا قلعہ ہے جہاں ہمارے بچے جو بے گناہ معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں تو کراچی کے ہر جگہ پہ جہاں بھی کرنا لوگا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کرنا لوگا ان کے خلاب بھی ٹارگیٹیڈ آپریشن کو تیز کیا جائے تو رحمان ملک صاحب کیوں وہ جادو کی چھڑی نہیں چلاتے لیاری میں رحمان ملک صاحب وہ جب بھی آتے ہیں وہ ان کو انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کرتے ہیں اب یہ پرومنشل معاملہ ہے اور پرومنشل گورنمنٹ کر رہی ہے اور کانکرنل لس ختم ہو گئی ہے وہ انٹیلیجنس کیرنگ ہوتی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جس پولیٹیکل پارٹی میں کرنل ہیں پولیس کو ایکشن تیز کرنا چاہیے صرف کرنل لیاری میں نہیں ہے پورے کراچی کے اندر پھیلے ہوئے اچھا رفیق انجنئر صاحب اس آپریشن کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے جو عام لوگ تھے انہوں نے ریلیا نکالی اور احتجاج کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ ایک پرسپشن جو ہے کریئٹ ہو رہا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف لیاری کے اوپر ہو رہا ہے کراچی شہر کے اندر دیگر بھی کرمنلز ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتا 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 ہے تاکہ لوگوں کا گم و غصہ کم ہوگا بہت شکریہ رفیق انجنئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے